موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے نو ہزار روپے میں ایک بیٹی کی شادی بنام سرکار شادی کے بعد اختلافات کے باعث دونوں فریقین میں جہیز کی واپسی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے جس کو افہام و تفہین سے حل کرنے کے لیے وفا کی حکومت کی جانب سے فیملی قوانین اور جہیز ایکٹ میں ترمیم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب حکومت کو دی جانے والی تجاویز کے مطابق نکاح نامے کے ساتھ تصدیق شدہ فارم بھی منسلک کرنے کا کہا گیا ہے جس میں جہیز میں دی جانے والی اشیاء اور پیسوں کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی شادی کے بعد اگر دونوں خاندانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا یا اختلاف ہوتا ہے تو لڑکی والے اس فارم میں درج تفصیلات کے تحت تمام اشیاء واپس لینے کے مجاز ہوں گے پنجاب حکومت نے تجاویز کی روشنی میں جہیز ایکٹ میں ترامیم کے لیے محکمہ قانون سے رائے طلب کر لی موجود ہوں لیبرٹی مارکٹ میں لاہور شہر کا یہ بہت مشہور بزار ہے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ اچھے صاحب ایسیت لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ریٹس بڑے آئی ہیں غریب گئے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے لیکن سوال جنس ہے وہ بڑا اہم ہے آپ کو جو آج کا موضوع ہے اس پر بھی لے کے جائیں گے لیکن سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام علیکم چاچو علیکم اسلام جی ایک بچی کی شادی کرنی ہو کتنے پیسے لگتے ہیں نہیں جی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا سونے کا ریٹ دیکھنا ہے اس میں نائٹی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے دینا بھی ضرور ہے ہاں جی دینا بھی ضرور ہے کام از کام ڈیر تولے کا ایک سے ڈیر تولے میں سیٹپ انتا ہے بندے کا اورٹولہ جنسا ہے ڈیر تولے کا وہ لاکھ روپے تک آتا ہے ہاں جی نبیز آر تقریبا آج کا یہ ریٹ چل یعنی کہ اگر میں آپ کو شادی آپ کہیں کسی کی خدا نہ خوئی بندہ مدد کے لیے آئے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے میری مدد کریں جی جی اور وہ آئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ اس کو نو ازار روپے نکال کے دے تو کیسا لگے گا وہ کہے کہ یہ نو ازار روپے سے رکھ لو مجھے ویسے میں ویسے شادی سادکی سے کر دوں ہے نا جی ویسے ہی ہوگا جلیں اپنا خیار رکھیں جاچو چاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک سائل ایک ضرورت مند انسان تھا وہ حکومت سے درخواست کی اس نے ہمارے سے ہمارے فون پہ ہم سے رابطہ کیا وہ بھی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں کیا تھی ہم سے فون پہ رابطہ کیا اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے میری مالی امداد کی جائے تو مالی امداد کے لیے جب اسے وزیر اللہ کے شکایت سال میں بیجا آگے سے اس کی جو اپلیکیشن پروسس ہوئی اس پروسس کے سلسلے میں اس کو کتنے پیسے آفر ہوئے اور کس طرح آفر ہوئے وہ چل کے دیکھئے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں یہ آج کا جو سارا پروگرام کتنے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں ایک خوبصورت معاشرے کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مدد کر کے کسی بھی جو بھی آپ کا ساتھی یا بھائی مجبوری میں ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک خوبصورت معاشرہ بناتے ہیں یہی خوبصورت معاشرہ جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی مدینہ کی ریاست جب قائم کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ہمسائے کی مدد کریں تم پہ سب سے زیادہ حق تمہارے ہمسائے کا ہے اس کے بعد تمہارے رشتداروں کا تمہارے دوستوں کا اس کے بعد تو اب سب کی باری آتی ہے تو یہ جو مدد کرنے کا طریقہ ہے یا مدد کرنے کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا چاہیے آج ہم جاں موجود ہیں جاں کھڑے ہیں میرے ساتھ ایک بھائی دو دوست موجود ہیں ناصر سلمان صاحب پائیس چیئر میں وزیر علیہ شکایت صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قصہ ہے اس کو مختصر کرتے ہیں آپ کو ایک بھائی کے پاس لے کے چلتے ہیں ان کی بچی کی شادی تھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ناصر سلمان صاحب کے وجہ ناصر سلمان صاحب نے ان کو آگے رکمنڈ کیا اپنا کام پورا کیا اپنا فرض پورا کیا آگے جو ماجرہ ہوا وہ آپ کو سناتے ہیں یہ کہانی سنیے گا اور یہ کہانی جنسی ہے یہ عبرت کا نشان ہے کیونکہ اگر اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کل آپ میں سے ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسلام علیکم کیا بھائی کا چیرہ اس لیے نہیں دکھا رہے کیونکہ معاشرہ جنسا ہے بڑا عجیب سا ہے ہمارا جیسے ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم اچھا خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے ان کا چیرہ نہیں بتا رہے کیونکہ لوگ جو ان سے ہیں وہ پھر جو ان کی باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے ان کو بچایا جا سکے جی بھائی میں ان کے آفیس کیا ناصر سلمان صاحب کے پاس گیا ٹھیک ہے ناصر سلمان صاحب نے اچھی طرح دیکھا آپ کو انہوں نے رکمنٹ کر دیا اوپر بھیج دیا مجھے وہاں پہ سیون کلب پہ سیون کلب پہ بھیج دیا آپ نے آپ کی پہلی درخواست جو ان سے ہیں ناصر سلمان صاحب کے پاس گئی جو انیشریٹ ہوئی وزیرالہ شکایت سلم میں پہلی شکایت گئی جو ناصر سلمان صاحب نے کیٹر کی اور اس کو آگے بھیج دیا گیا مجھے یہ لیٹر آیا تھا یہ آپ کو گھر لیٹر آیا چیف منسٹر آفیس سے ان کو پہلا لیٹر آیا جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کی ریلیجنسی ریکویسٹ ہے اس کو آگے پرسیڈ کر دیا گیا اپروو نہیں کیا گیا پرسیڈ کر دیا گیا اچھا جی آگے آگے پرسیڈ ہو گئی یہ لیٹر ملنے کے بعد میں کمیشنر آفیس گیا میں نے یہ لیٹر دکھایا انہوں نے مجھے نا ڈائری نمبر دے دی کہ آپ ڈی سیو کے دفتر چلے جائیں میں وہاں سے ڈی سیو کے دفتر آیا کمیشنر آفیس سے یہ ڈی سیو کے آفیس بھی چلے گیا ہاں جی ڈی سیو کے آفیس آیا لہٰذا آپ جو نا ایک ہفتے کے بعد آئیں ایک ہفتے کے بعد میں جب گیا تو پھر انہوں نے کہا جی ابھی تک نہیں ہمارے پاس آیا میں نے کہا مجھے اس میں لکھ ہے کہ آپ اسے سمیٹ کریں آپ کی درخواست جنسی ہے وہ شروع ہوئی تھی تاریخ جنسی ہے سات آٹھ دوہزار انیس یعنی کہ سات اگست دوہزار انیس کو آپ نے شروع کی تھی اور یہ بائیس آگست میں یہ وہاں پہنچی سات سے بائیس اگست کو یہ کمیشنر آفیس میں پہنچی یعنی ناصر صاحب کی طرف سے یہ دو ہفتے میں آگے پرسیڈ ہو گئی اس کے بعد میں ڈی سیو آفیس جب میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا ابھی تک نہیں آئی تو میں نے کہا جناب مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں جمع ہو نہیں ہے تو ابھی تک نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے پھر نیکس ویک بلایا تو یہ انہوں نے مجھے دیا نیکس ویک انہوں نے بائیس آٹھ دوزار انیس کو یہ لیٹر دیا انہوں نے یہ لیٹر دیا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی کہ خزانہ بیلڈنگ آپ جائیں جی ٹھیک ہے تو وہاں جا کے ناں تین سو چار نمبر کمرہ ہے یہ خزانہ بیلڈنگ میں جائیں یہ کہاں پر ہے یہ ادھر یہ کچھری کے اندر یہ کچھری کے اندر ہی ہے پہ تھرڈ فلور پہ میں وہاں گیا وہاں جا کے میں نے یہ جمع کروائی ٹھیک ہے وہاں سے میں نے ڈائری نمبر لیا ان سے ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا سر یہ کب تک جو ہے نا یہ سارا پوزیچر پرول ہو جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے کب ہوگا میں نے کہا میرا پروگرام جو ہے نا یہ آٹھ تاریخ ہے بچی کی جو آپ کی شادی ہے جس کے لیے آپ وہاں گئے تھے آٹھ تاریخ کی ہے میری اگیارہ کی تو اس سے پہلے پہلے ہو جائے گا جائے گی نو سے دس ہزار امداد کی جائے گی بس نو سے دس ہزار بچی کی شادی کے لیے آپ کو دیا جائے گی ٹھیک ہے وہ کہے شادی کا نام ہی نہ لے میں نے کہا میں نے درخواست جو دی تھی وہ تو شادی کے پرن لیکن آپ یہ نو سے دس ہزار کہہ رہے ہیں تو ان کے قریب ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی اس نے بازو پکڑ کے دبا دیا کہ یار خاموش ہے یہ درخواست کو کیا ہوا یہ ٹیپیں کیوں لگائیں یہ میں نے غصے میں وہیں پھاڑی تھی جب انہوں نے مجھے یہ باتیں کی چکر لگوانے کے بعد جب مجھے اتنا یعنی ڈیس آڑ ہوئا میرا بلڈ پیشر ہائی ہوا کہ میں خود بھی بلڈ پیشر کا مریض ہوں میں فون کے ان کی بات میں نے وہیں پھاڑ دی میں نے کہا جہندہ میں جائے مجھے یہ دس ہزار چکر لگوانے ایک منٹ ایک منٹ رکے ہیں اب آپ ناصر بھائی یہ درخواست جو آپ کے ہم نے پچھائی آپ تک گوشت گزار کی یہ وہاں تک آئے اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ نو ہزار روپیہ ان کو کہا گیا کہ آپ کو نو ہزار روپیہ مٹے گا اور وہ بھی تین چاہ رفتے کے بعد اور وہ بھی اچھا وہ بھی ایک بات سن لیں نو ہزار روپی کی امداد کیسے کرنے کا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس پٹواری کے پاس جائے گا پٹواری آپ کو کال کرے گا آپ کے نمبر پھر آپ آئیں گے پھر آپ کو یہ پروفارما دیا جائے گا یہ بھریں گے بھر کے اس پہ امام محجی جو آپ کا وہ مور لگائے گا سائن کرے گا پھر دو گواہ ہوں گے آپ کے پھر آپ کو یہ جو نا ملے گا دس ہزار میں نے کہا جی آپ نے اتنی فارمولٹی کرنی ہے غربت نے مارا ہی مارا سی ایم ہاؤس نے جنادہ نگاہ دیا اچھا اب بتائیں یہ کیا مارا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو بڑھ صاحب کہ میں لوگوں کے درمیان میں ہوں یہ ہمارے لوگ ہیں میرا تو سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو حالات ہمارے اردگرد ہیں میرا دل تو اس پہ خون کی آنصور ہوتا ہے لیکن آئی اس پہ خون کی آنصور ہو رہا ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مدد ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے پر جو فنڈز ہیں اس کے مطابق ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی درہاز کے اوپر ریکمینڈیشن بیجتے ہیں پرانے شکایت سیل کے چینہ چیئرمن وہ کیا نام تھا شاہد قادر صاحب شاہد قادر صاحب کے دور میں پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک شادیوں کی مدد ہوتی رہی ہے اچھا میں پہر حال آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو وہ کبھی یہاں کے چیئرمن نہیں رہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے لیکن ان کے دور میں مدد ہوتی رہی ہے اچھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دور میں یہ معاملہ چلا ہے اس کے لیے جتنی بھی بات انہوں نے کی ہے چونکہ یہ لاہور شہر سے تعلق ہے اور پنجاب کے اندر بہت شہر ہے کمیشنر سے ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سے وہاں حضانے کی اور اس کے بعد پٹواری ہے امام مسجد ہے انہوں نے ویریفیکیشن کی ہے کہ یہ شخص ممداد کے مستحق ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سارا واقعہ میں نے سنا بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ہزار یا دس ہزار بہت تھی کپتان چپل کتنے کی آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امام مسجد چپل پینتے نو بیس ہزار کے قریب جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چپل اور امداد کو ایک دوسری کے ساتھ ملانا ہے یہ آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے دل میں احساس کتنا ہے یعنی کہ سرکار کے خزانے سے وزیر اعظم ہاؤس کا بجڑ ایک عرب تک جا سکتا ہے سرکار کے خزانے میں عرب اور ارپیہ وزیر اعظم ہاؤس کا ہزانہ ہے اور جو اس کا بجڈ ہے اس کی میجر جو سرکاری افیسر اور ملازمین کی تنہوں میں جاتا ہے اس میں سے پچھا ہزار بہت دیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ فنڈ ہیں جو ہم نے کمالی کراتے ہیں اس میں جو کانسٹ کرواتے ہیں کوئی کانسٹ ہماری اکمت نے کوئی ایسی چیز جن نہیں ایک نکلائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اکمت جو پولیسیاں لے کے چل رہی ہیں وزیروں کی گاڑیاں نئے موڈل کی کرنے کی بجائے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا کوئی بھی سرکاری جو وزیر ہے وہ اس طرح سے گاڑیاں لے کے نہیں گوم رہا پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو سرکاری افیسر تھے ان کے پاس چار چار گاڑیاں تھی نہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کے الوی امسی کا جو چیئرمن لگا ہے انہیں بھی گڑیاں زیادہ لے لیں انہیں بھی وہ فیولڈل والی ہے ایکسٹرکر والی ہے الوی امسی کے حالات دی رہی ہے آپ کے لوگ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں میں وائس چیئرمن ہوں چیپ نسٹر پنجاب کمپلینٹس الکا میرے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی سرکاری براد چیئرمن کو ملے ہوگی نا ایڈ پریزنٹ میں آپ کو بتاؤں جب سے میں نے کسی ایک وزیر کا ایک مہینے کا پٹرول بند کر کے ان کو پیسے دلوا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جو وزیر کے پٹرول کا بل ہے یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا سرکاری حضانہ ہے اس میں بے شمار بڑا حصہ سرکاری ملازمین کی تنہاؤں میں جا ہے وزیر اللہ ایک ٹیپ ہلیکوپٹر پہ نہ کریں گاڑی پہ کر لیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ پنجاب کی عبادی بارہ سے چودہ کروڑ ہے یہ آپ اور میرے لئے میری بات سنے سلامان صاحب میرے لئے کابر احترام ہے ہم یہ ساری باتیں جنسی ہیں آسٹیریٹی بچت یہ ساری ہمارے لئے کیوں لگاتے ہیں جب ہم آپ کے لوگوں کا رینسین دیکھتے ہیں پروٹوکول دیکھتے ہیں شہانہ زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں گصہ یہ چڑھتا ہے کہ غریب کی بچی کی شادی کے لئے صرف نوزار روپیا تو شرم یہاں پر یہ آتی ہے اس کو کمز کم کنڈیم تو کریں لیکن یہ آپ صرف اور صرف آپ صاحب دل آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں میرے پر ڈالتے ہیں نہیں نہیں میرے پر ڈالتے ہیں لیکن ہم نے اس کے لئے آپ کو میں جاتا ہوں کہ تعلیم دوں علم دوں دیکھیں پہلی حکومتیں جو تھی انہوں نے پیسے دیں باجان تدیم اور انہوں نے دیری جا رہے ہیں پیسے نکالیں جو وہاں رکھ رہا ہوں خزانے میں جو گاڑیاں جو ایسی جو ونڈو ایسی چلتے ہیں اس کے بیل لاتے ہیں وہ ان کو پیسے دیں صاحب آپ دیکھیں پنجاب کی کبینہ میں چالیس وزراء ہوں گے لیکن سرکاری ملاد یہاں لاکھوں کی تعداد میں چالی وزراء اور وہ آپ ہماری حکومت کے اوپر مت دانیں چالی وزراء زادی پٹرول ملازم نا ہی پاکستان تحریکی احساب نے ان کی حکومت کے اوپر کوئی اتنا حرچت کی ہے جس کو آپ بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ اوامی نمائندے ہیں پاکستان میں پارلیمنی جمہوریت ہے یہ پاکستان کا شہری ہے جس نے ان کو مدیر بنانے کے لیے ووٹ دی ہے لیکن میں آپ کو پہلے نہیں نہیں بلکل نہیں ایسا کہہ سکتے ہوں یہ پاکستان کی شان آن باندھ سب کچھ پاکستان کا عام شہری ہے نو ہزار روپیہ کہنا یہ اس کے ساتھ مزاق ہے کے نہیں ہے بتا دیں یہ آپ کے ساتھ کوئی کرے مزاق آپ پہ میں اس معاملے میں آپ اس کے شعود میں ہے نا اس کی جگہ پہ آئیں آپ کو سخت مجبوری اور آپ کا خرچہ جنسا ہے وہ ٹھیک ٹھاک لگاؤ اور آپ کو یہ کوئی کہہ دے جس کے پاس آپ مدد کی امید رکھے میں ہیں وہ آپ کو کہہ دے کے تنوں دور پہ دا ہوایا بھٹ صاحب پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ نظام کیسے چلایا گیا ہے پہلے آپ کیسے چلانا ہے اب ہم نے اس کے لیے ٹیکس کی کلیکشن کو دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک مدد ہوتی رہی ہے ان لوگوں سے پیسہ لے کے جو پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض ہیں ایک بہن کی یا بیٹی کی سادھی کرنی ہو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں آج کے دور میں آج کے دور میں تقریباً دس سے بارہ لاکھ بہت سادہ بھی کریں تو کتنے لگ جاتے ہیں بہت سادہ یعنی کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چھے سات لاکھ روپے چھے سات لاکھ روپے اس سے کم نہیں ہو سکتا مجھے نہیں لگتا اچھا اگر ہم کوشش کریں کہ یار بلکل ہی منیوٹ کر دیں کوئی دس بندے سادگی کر دیں سادگی میں کتنے پیسے لگ جائیں گا پھر تو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہو سکتا پھر بھی ایک سے ڈیڑھ لاکھ لگے گا لگے گا اگر میں آپ سے کہوں گے دس سادہ میں شادی کر کے دکھائیں گے نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کو بہتی بہن کی بیٹی کی شادی کرنی ہو کتنے پیسے چاہیے اس کو تو اب حسیت کے ساب سے ہی لگ کر دیں سمجھیں بہت ہی مڑا ہے اس نے بہت ہی سادہ شادی کر دی کتنے پیسے لگ جائیں پھر بھی اس کا کو چھ سات لاکھ روی ہے تو لگی جائے گا چھ سات لاکھ لگ جائے گا اگر اس کی بیچارہ سوچتا ہوگے میں سادگی سے کر دوں بس مسجد میں نکاب ڈھوڑا سے دے دوں جہز دے دوں اس طرح کی چیزیں کر دوں پھر کتنے اب آپ نکلیں گاؤں میں کئی نکلیں آپ کو دیکھیں جائے کتنی بیٹی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس جہز کی بجا سے بیٹھی ہوئی ہیں گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں شہروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اب ایک لاو پاس ہوئی ہے کہ جائز نہیں دے سکتے آپ یہ لاو پاس ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہ بھی پاس ہو گیا ہے کہ جتنا جائز دے جائے گا وہ لکھا جائے گا اور خدا نہ خاصتہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ جائز واپس دینا پڑے گا لیکن اس کو چھوڑ کے میں صرف اتنا جاننا چاہوں کتنے کی پیسے لگتے ہیں جتنا آپ مرضی کم از کم لاکھ روپیہ بہت ہی سادہ کریں چار پانچ بندے گھر رہے ہیں میمان گھر رہے ہیں روٹی گلائیں وہ تو کچھ بھی نہ دیں تو پھر تو اتنے خرچہ ہے جو کھانا شانہ کھلانا مگرہ دو چار مکرین ہو سکتی ہے دو چار مکرین ہو سکتی ہے دو چار مکرین ہو سکتی ہے موسیقی جیان ہے وہ رول نکالا تھا ابھی دو لڑکی والے آئے ہیں تو وہ دو لڑکے والے جائیں ابھی پیگر چار پانچ بندے آپ کے گھر میں آجے ہیں تو پانچ چھے دارگی لوٹی تو لگ جاتی ہے اب یہ بتائیں سیاہ نے یہ رول نکالا تھا کچھ نہیں گریب آدمی کے لئے اب تو مماش بھی نہیں زیادہ ہے شادی کام ہے ایک بندہ اس کو بھیجا ہم نے نا وزیراعلا کے فنڈ کے لیے کہ وہ جا کے اپلائے کرے وزیراعلا کے فنڈ سے انہوں نے دس نو ہزار پر اس کو آخر کی ہے ہاں تو کیا ہے وہ ایک چیم کی روٹی نہیں کھائے گا آپ اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے حالات جن سے ہیں وہ کمزور ہیں غریب کے حالات اس سے زیادہ کمزور ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب حکومت غربت کا مزاق اڑانے پہ آتی ہے نا تب بڑا دکھ ہوتا ہے جا کے ذرا دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے سادے وسیعی مکرم پلس کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی سنیں اور جو جتنے سادے تھے وہ بعد میں کیا ہو گئے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں سٹوری یہ چیپ مرسٹر سادہ آدمی ہے کوئی بڑا ڈرامی نہیں ہے کوئی بڑی بڑی اسمان بزدار ایک سادہ آدمی نہ کوئی پروٹوکال نہ کوئی کیمپ آفیس سستہ خرچے کم ہم برپور کوششیں کر رہے ہیں کہ سرکاری مشینری کو پاکستان کی حق میں کرنے کے لیے سخت سے سخت قدامات کریں مگرید آپ کی ساری کوششیں آپ کی ساری کوششوں کو سلام ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے نکلنے کے بعد اس کی درخواست کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کو آنا بچی پتی پتر گیا ہے یا نہیں کوئی واہ ہو جی کنے کے بیہے لکے بیٹی تھی شادی تھی بیٹی تھی شادی تھی دیس بارہ لکھر پہاں وریب آدمی دیس بارہ لکھ کیا جی کن جی گیتا با 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 جی فارپون کے واسلات اللہ میں پھون کرزہ کنے کرزہ کے ایسے لے دیر دو لاکھر پہ ہے بھا جی اب ایک اور سٹوڑی آپ کو دکھاتا ہوں بلاول بھائی ادھر آئیں آپ بتائیں کیا ماجر ہے سارا ان کے ساتھ بھی ایک ایس اور یہ بھی ہمارے ساتھ بہت درسل سے جڑے میں ہیں میرا بیٹا اس کی عمر گیارہ ماہ ہے اس کو بلیری ٹریزیا کا پرابلم ہے ڈاکٹر نے اس کے لئے لیور ٹرانسپلانٹ ریکمنٹ کیا پی کے علاہ انہوں نے بند کر دی ہے اس کی ٹوٹل کوس میں شیفہ انٹرنیشنل میں گیا ہوں تو اس کی ٹوٹل کوس باون لاکھ انہوں نے کیا ہے بیریہ اور چوروان انہوں نے فورٹی ٹو لیک اس کی کوس بتائی ہے آپ نے بھی ناصر سرمان صاحب کو اپلیکیشن دی تھی بلکل دی تھی آپ کی اپلیکیشن کا کیا بنا میں نے اپلیکیشن دی تھی ابھی تک وہ سٹیل ان پروسس ہے ناصر صاحب سے پروسس ہو گئی تھی ان سے ہو گئی تھی ان سے پروسس ہو گئی تھی آگے کانا چلی گئی ابھی میڈیکل بورڈ کے پاس چلے گی ادھر سے بھی وہ ہو گئی ہے ریکمنڈ ہو گئی ہے اب کہاں پر ہے ابھی وہ ڈی سی صاحب کے پاس ایک ہفتہ پڑی رہی آج کل وہ کمیشنر صاحب کے پاس ایک ہفتے سے پڑی ہے وہ روز ڈھینگی کے وجہ سے وہ آفیس سے پڑی ہے اب آپ سب سے پہلے ریکھیں اب اس کی بچے کی جان کو ٹائم چاہیے میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے بحثیت وائس چیرمنٹ چیف نسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل آپ اس چک سے پوچھیں کہ جو میں نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اگر اس کی کوئی مثال اگر کہیں ملتی ہے میں اس کے لیے آپ کو سلام کرتا ہوں میرا سلام آپ بھی سلام کرتے ہیں یہ جتنا بھی پروسیزر ہے ہم نے ابھی تک یہ ری ڈو نہیں کیا ہم برپور کوششیں کر رہے ہیں کہ سرکاری مشینری کو پاکستان کی عام کے حق میں کرنے کے لیے سخت سے سخت قدامات کریں آپ کی ساری کواوشیں آپ کی ساری کوششوں کو سلام ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے نکلنے کے بعد اس کی درخواست کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کو ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان میں جو بھئی ماننی ہے پاکستان میں جو ہمارے ہاں یہاں پر اس کے بچے کو اس کی جو جان کو خطر ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آجیں گی دیکھیں ریڈ ٹیپس ہم حتم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو وہ مسائل کا سامنہ نہ کرنا پڑے جس کا وہ سامنہ گزشتہ تیس سے پینتیس سالوں میں کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے ایک سال سے اسی طرح کر رہے ہیں ہم اس کی اصلاحات کے طور پر یہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ آیا ہے تو میں پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ہوں اگر اس کو مجھ سے کوئی شکایت ہے اگر میں نے اس کا کوئی ٹائم ضائع کیا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس آئیں تو ہم صرف دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں آپ ہم سے پیار سے بات کر لیں میں جوس پل آ دیں اس کے بعد تمہاری درخواست جو انسی ہے وہ ایسی ڈی سی کے پاس پڑی رہے ہیں کیونکہ یہ سارا سسٹم جس کو تصور کون کرے گا ضرورت ہے ہم نے اس کے پر کام شروع کر دیا ہے ری سٹرکچننگ ہونے والی ہے لوگ انف نہیں ہیں ابادی بہت زیادہ ہے اب میں آپ کو بتا دوں مدد کیسے ہو رہی ہے باہرین ادھر آئیں ادھر آئیں اس طرف آئیں یہ یہاں کے ایک مخیر صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سارا کچھ پتا چلا یہ مدد کرنا چاہتے ہیں ان صاحب کی باہرین آپ کو یہ خیال کیوں آیا مدد کرنے کا کیا مسئلہ ہوگیا آپ کے ساتھ جب حکومت کو نہیں آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب بھائیوں کو اسلام علیکم کہتا ہوں اسلام بھائی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ غریب بندہ وہ ہوتا ہے جس نے گربت دیکھی ہو اس کو گربت کا احساس ہوگا جس نے گربت نہ دیکھی اس کو نہ غریب کا احساس ہوگا نہ اس کو گربت کا ہوگا اسمان بزدار صاحب کے بارے میں پی ایم صاحب نے کہا تھا بجی تک نہیں ہے ان کے بعد نہیں اگر انہوں نے دیکھی یہ غربت آپ کے سامنے میں تو نہیں کہہ رہا یہ مو بولتا ثبوت ہے سات ہزار رپے مول بھی نکاہ کے لیے لیے لیتا ہے نکاہ کرنے کے لیے نکاہ خانم جو ہے اگر نو ہزار میں ان کی بچی کا کوئی حل ہو سکتا ہے ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ چپل ہے وہ بیس ہزار کی پیند پیندے ہیں ہمارے کپتان صاحب ہے وہ پلئر بھی ہیں وزیرات نے بھی سوقت ملکے ہیں تو وہ غریب آدمی کے لیے اگر آپ نے پہلے باتیں کہ کسی منسٹر کا بڑور روک دیں کسی منسٹر کے فانڈ روک دیں ایک ایم پی اے جو علاقے میں لیکشن لڑتا ہے وہ گورنمنٹ نے اس کے لیے کتنی رقم کی ہے کہ اس حد تک وہ لگا سکے یہ اس علاقے میں جو بھی ایم پی اے مجودہ حکومت کا تین دفعہ ہیں لیکشن لڑا رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان کی مدد کرنے کا براہ اٹھاتے ہیں آجی اللہ کی راہ میں جو ہوگا ان کو ہم پچاس آر پر اللہ تعالی کی راہ میں دیں گے اچھا تو آپ ان کی مدد کر رہے ہیں مدد کریں گے پچاس آر پر اللہ تعالی کی راہ بھائی صاحب تھوڑی کوشش ہو گئی سا ڈیلو کیسی تاڑی مدد کی تھی ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دینے لگے ہیں یہ اگزیمپل یہ ہے کہ غریب آدمی کی مہینے کی سیلری اور اس کا گزارہ کیسے ہوتا ہے اور اگر وہ شہر سے پاہر سے آیا ہو تو پھر اس کا گزارہ کیسے ہوتا ہے اسلام علیکم خاندوئی کیا حال ہے ٹھیک تھا ٹھیک تھا کہ ہم سیکیورٹی گارڈ جی اچھا تو کتنے پیسے کمالیتے ہیں مہینے کے مہینے کے سر ست آزار آٹھ آزار بڑا مشکل سے بچا ہے کتنا سات آٹھ آزار سات آٹھ آزار آپ کی تنخواہ کتنی ہے تنخواہ سر ہمارا بارہ تیرہ آزار ہوتا ہے بارہ تیرہ آزار روپے تنخواہ ہے جی اور کہاں رہتے ہیں میں سر میاں والی میاں والی میں رہتے ہیں اور میاں والی سے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو بارہ تیرہ آزار میں کیا کرتے ہیں سرگار کا جو سرکٹ نہیں جلتے پنسن لیتا ہوں وہی اسی کسی گزارہ کار رہا ہوں تنخواد سکورٹی گارڈ والے لیتے مالکوں سے پچیس ہزار بیس ہزار اچھا ہمارے لوگوں کو دے رہا ہے بارہ تیرہ ہزار آپ کی تنخواد کام کر کے دیتے ہیں جی تو کیسے گزارہ کر لیتے ہیں گزارہ پر یہ یہ کسی بچے ہیں آپ کے میرے سر چار بچے ہیں چار بچے ہیں بیٹے بیٹی ہیں کتنے ہیں دو بیٹی دو بچے تو بچیوں کی شادی کیا ہے ایک کا کیا ہے باقی کیا ہے کتنے پیسے لگے شادی پر چھے لاکھ سر چھے لاکھ لگ گیا کیسے کیا چھے لاکھ کا بندہ بات سب تین لاکھ وہ میں نے گھر والوں کو سمان دیا ہے کچھ اس طرح کا مطلب ہے پیسے کہاں سے آئے چھے لاکھ کیسے بنا پیسے سر میں نے خود جو پنسل لیا ہے نا ریڈیر میں دعا تو وہاں کا پینشن سے کر رہے ہیں آپ فوج میں تھے تو مشکل ہے زندگی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے اور یہ حالات ہمارے بہتر کرے اور اگر آپ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب آپ کو سند رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں ریکویسٹ یہ یہ سر آپ کے سامنے بچی کے شادی سال ہوگے کر نہیں سکتا اسی وجہ سے یہ بارہ در ترخان پہ کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ پہ رحم کرے اور آپ کے حالات بہتر کرے میری دعائیں آپ کے ساتھ بچی دی شادی کرنے ہیں کنے پیسے لاغ دے نورمل دس تو پنیہ لاغ ہور کٹ کریے یعنی کہ بلکل جیز بھی نہ دیئے جیز بھی نہ دیئے شادی دے جیز بکار دے چلو کوشش کریے کہ جیز کٹ تو کٹ منیمم کٹ کریں دس دے راؤنڈ بارڈ چھے تو کٹ کیوں نہیں دس دا آر بیہ دے کر لوگے دس دا آر نیسے دس دا آر چکار سکتے نہیں ہو سکتا ایسی ایک بندے نو کیا کہ اپلائی کر سی ایم دے فانڈ چھنا ہاں جا انہیں بچی دی شادی کرنے ہیں جی 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 سی ایم ہاں اس تو جڑا ہوا دا گرانڈ پروو اسی نوہزار پیار آچھا یہ بچی دی شادی کرنے ہیں آچھا نہیں نہیں استخبار مزاق مزاق ہے بلکل مزاق اور میرے ڈونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کھوٹ چھوڑ گیا پھر سنو کہنے کہ مسجد اچ دیاں گے مام مسجد سامنے دو بندے گوان آنگے خلفیاں بیان دینگے پھر دازہ رہے ہیں ایسی نقیدہ کی کرنا ہے ہے نا ہاں ایسی نقیدہ کی کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسان اوپا چاہا کے رکھے اتماعی چوہی نہیں ہے بہت شکریہ بچی کی شادی کتنے میں ہوتی ہے اور جو آپ کو باچیت سنا رہے ہیں ہم جو سنتے ہوئے آپ آ رہے ہیں اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ نوہزار پیار انہوں نے دیا ہے بچی کی شادی کے لیے اپروو کیا ہے نوہزار روپے بہت مشکل سے نکلا ہے اور خود کی ایک چپل لے لینا اگر کپتان چپل دکھان سا پہتے ہیں وہ بھی تقریباً پندرہ سے بیسزار روپے میں آتی ہے بابای کیا آل ہے شکریہ شکریہ اللہ بابای میں پوچھنا چا رہے ہیں بچی تھی شادی کرنی ہوئے کنے پہلاغ دینا ہے بیس پنجی لاکھر بیاں لاغ لائجی بے بچی پتی پتر گیا ہے باہو جی کنے پہلے لگے بیٹی دی شادی دے بیٹی دی شادی دے دا سبارہ لکھر بیاں غریب آدمی دے دا سبارہ لکھر بیاں کین جو کیتا بابای بابا جی ہے فارپوڑ کے وزی اللہ تعالیٰ ان کرزہ کنے کرزہ کے ایسے لئے دیر دو لکھر بیاں کرزہ ہوتے گا ہاں جی کر کے پورا کر لوگے انہیں جی کوش بھی نہیں ہوتا بیٹی دے کام بھی کوئی نہیں ہے گا جلدے بابا جی سوچے تو سی کے گورمت سرکار دا بیت المال تو یا وزیراعظم دے کسے فنڈ چا اپلائی کرن دا کہ امداد مل دے او نا جی نا کیوں؟ ایتے امداد دالا کوئی چکر نہیں دی کیوں؟ ایتے بس بیت المال کدھی کوشش نہیں کی تھی؟ نا جی اللہ باگ ایتے ہی بس چلو بابا جی خوش رو سلامت رو اگر میں تنہو دازدار پیہ دیاں میں تنہو کہوں ہاں دازدار پیج بچیلی شادی ہو سکتی ہے بابا جی نہیں جی نہیں ہو سکتی نہیں جی سوال ہی نہیں تھا بیٹی بیائی دے بیٹی بیائی دے بیٹی کنے پہے لگے بیٹی تے پانچ لاکھ رو پیہ لگے تے کتوں آیا پہے جمع کیتے ہیں وہ میں ادھر پنتالیس سال ہو گئے ہیں اگر کسی بندے کے بعد شادی کرنے کے لیے صرف نوہزار ہو پھر پھر ہم کمبرو میں سکار لیں گے اس کے ساتھ شادی اس نے ساری نوہزار میں کرنی ہے نوہزار میں اول تو پہلی بات نوہزار میں ہوگی نہیں نہیں ہوتی اور جتنا یار تو یہ آپ نے حکومت کو نہیں بتایا کیونکہ ابھی ہم نے ایک بندے سے اپلائے کروایا وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں جو اس کی مالی مداد کے لیے اس کی بیٹی کی شادی تھی اس نے کہا میری مدد کریں تو وہاں سے جو جواب آیا اس میں انہوں نے کہا کہ نوہزار پہ دیں گے وہی مسجد میں جا کے امام اور دو گواہوں کے سامنے سر ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو ویسے کہتے ہیں سمان آپ استعمال کر لیں استعمال کر کے واپس جٹا نہ کریں اسلام علیکم بابا جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہے آپ کی شکر الحمدللہ آپ وہی ہیں نا جو نعرے لگا رہے تھے میاں صاحب کے جی میں آج بھی میاں صاحب کے نعرے لگائیں انشاءاللہ میاں صاحب کے نعرے لگاتے گئے انہیں گال دسو بڑا سیریس سوال ہے بیٹی بھی آئی ہے بیٹی کنے پہے لگے بیٹی تے پانچ لاکھر پیہ لگ گئے تے کتوں آیا پہے جمع کیتے ہیں وہ میں ادھر پنتالیس سال ہو گئے ہیں ادھر لبرٹی میں چلو یہاں جی کھلونے بیچ رہا ہوں واہ واہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے میں نے عزت کمائی ہے اللہ دے حکم سے ماشاءاللہ اس لئے میں نے بیٹی کی شادی کیے اپنی بھی شادی کیے اپنے پیسوں سے اپنا ہی جو میری بیوی کا جائے وہ بھی میں نے خود بنا کے اگلے گھر بھیجا تو ان کو پریشانی نہ ہو اچھا اللہ دے حکم سے میں نے پیسے جوڑے تھی اپنی شادی بھی میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے کی اب بیٹی کی شادی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے کیئے بیٹی بیٹی بیٹھے سبی اپنے پر کھڑا ہو پر ما expansion داد ہے میں نے گیز کرigence دھنظر کا سبی ہزار کی لید آتا chyba آملو جو لڑکہ لم اینے پساند ہی نہیں کرے گا رشتہ ہی نہیں قبول کرے گا پہلے جتیاں ٹوٹی جاندیاں سی رشتہ لینے والے کی اب جتیاں کاسریاں بیٹیوں کی بیانے کے لئے اس لئے وہ بیٹیاں کافی ہیں تو اس لئے اگر لکیتے بھائی کیا تھے ہو گئے زمانہ کچھ اور سی دور کچھ اور آگیا ہے ایک نیا قانون ہے اس کے مطابق جیز نہیں دے سکتے اب آپ جو بھی دیں گے نا تھوڑا بہت اپنی خوشی سے وہ نکاح میں لکھوائیں گے آپ نکاح کے کاغذ پر لکھوائیں گے اور اگر خدا نہ خاستہ رشتہ ٹوٹے تو وہ اس کو واپس دینا پڑے گا اسی طرح ہم نے ایک لشٹ بنا کے دیئے جو اب بیٹی کی شادی کی ہے اس میں ایک ایک چیز لکھی ہے اچھا تو اس میں وہ کتائی کرے گا وہ گناہگار ہوگا وہ جب بھی کہتا ہے اسمانہ ٹھالو اسمان ٹھالو میں کہتا ہوں بیٹے آپ کو ہم نے بیٹا بنایا ہم بیٹے جنہ تک میری زندگی ہے میں آپ کو بیٹے ہی مانوں گا ہم نے بیٹی والے ہیں ہم بیٹی والے کرے ہیں نا ان کے دل کرے ہیں نرم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رحمت کرے آپ کے سلامت رکھے آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اے وی قبو جی دوسری بیٹی کے نصیب چنگے کرے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے شہر کی ملک کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین آمین سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے تو بڑے پیار سے ویائے بیٹی اتنی نرم چیزیں ماں پہ اسے پوچھیں بیٹی کا رتبہ کی ہے ماں کا رتبہ کی ہے بیٹی کا رتبہ کی ہے بیٹی تو اپنی جانت سے بھی پیاری ہے بیٹی اتنی اچھی بیٹی ہے تو سر کام خود کریں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں سلامت میرے جوائی کو بھی نیکی لیہ دیع دوے وہ بھی ابو جی بنائیں میں بھی اس کا والد صاحب بنوں تو مجھے خوشی ہو اللہ تعالیٰ کی مردت کیا حال ہے بھائی جناب کا شکر اللہ پا یہ شادی کا سمان ہے یہ کتنے کی ہے آٹھ زار روپے کا اگر کسی بندے کے پاس شادی کرنے کے لیے صرف نوہ زار رو پھر پھر ہم کمبرو میں اسکال لیں گے شادی اس نے ساری نوہ زار روپے کرنی ہے نوہ زار روپے اول تو پہلی بات ہے نوہ زار روپے ہوگی نہیں نہیں ہوتی اور جتنا یہ ایسے یار تو یہ آپ نے حکومت کو نہیں بتایا کیونکہ ابھی ہم نے بندے سے اپلائے کروایا وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں جو اس کی مالی مداد کے لیے اس کی بیٹی کی شادی تھی اس نے کہا میری مدد کریں تو وہاں سے جواب آیا اس میں انہوں نے کہا کہ نوہ زار روپے دیں گے وہی مسجد میں جا کے امام اور دو گواہوں کے سامنے سر ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو ہم ویسے کہتے ہیں سمان آپ استعمال کر لیں استعمال کر کے واپس جٹان کر لیں یار کمال آدمی ہے آپ یہ بہت اچھا جذبہ آپ کا اور اس کو چاری رکھیے گا جذبہ بہت ضروری ہے آپ کا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بھائی کی ساتھ والے ہمسائے کی کسی کی بھی مدد کرنا مدد ضرور کیا کریں کیونکہ اچھا خوبصورت معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے ورنہ آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ جانور بھی مدد کر دیتے ہیں اپنے جو ہاں اس کا ہم جنس ہوتا ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں جیسے ایک وہ ہاتھی والا ویڈیو اکثر آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ ہتھنی کا بچہ گرتا تھا دوسری ہتھنی اس کو بچانے کے لیے پول میں کوت پڑتی ہے تو یہ مدد کا جذبہ ہوگا تو آپ اشرف المخلوقات فخر سے کہل آ سکیں گے کیونکہ اگر آپ نہیں مدد کریں گے کسی دوسرے کو اسی طرح مشکل میں دیکھتے رہیں گے اور آپ کی تھوڑی سی جنبش سے جنبش کلم سے چیزیں ہو سکیں تو وہاں آپ انتظار کرتے رہیں نہیں نہیں کر سکتا تو زیادتی کریں گے آپ اپنے ساتھ بھی اور اپنے رتبے کے ساتھ پاکستان کے عام انسان کو وہ عزت ملنی چاہیے جس کے یہ چند بدماش مافیا کے لوگ جو حکومتوں کے اوپر جتنے بندے ہیں وہ پاکستان تحریکی انسان کو کوڈینیٹر ہیں جو کہ بڑے اچھے انٹرپنیور ہیں پڑے لکھے لڑکے ہیں اور وہ مفت free of cost میرے جیسے آکر میں دیکھیں کہ انٹرپنیور ہوں میرا کوئی تعلق نہیں اس روایتی سیاست سے جو ناظر بھائی یہ جو لوگ ہمارے پاس ابھی کھڑے ہیں ابھی جو آئے ہیں یہ مدد کرنا چاہتے ہیں انصاف کی دیکھیں گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو پرانے لوگوں کی یہ حراب باتیں تھیں ان کو ہم reform کریں میں پہلے جب سے پروگرام شروع ہوا یہی بتانا چاہتا ہوں یہ جو پریکٹس جس کا یہ شکار ہو گیا ہے میں ایک سال میں یہ چودری تنویر گجر صاحب ہے یہ پاکستان تحریکین صاحب سے ان کا تعلق ہے مارے پاکستان تحریکین صاحب کے بہت اہم رکن ہے یہ انہوں نے ابھی یہ یہاں پر کہا ہے کہ اس جو مجبور یہ جو یہ صاحب بتائیں عمران حام کے مطابق اس کی ففٹی تاؤزنڈ یہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں ہم بالکل ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تحریکین صاحب کی طرف ہم سارے دوست مل کے مدد کر رہے ہیں اگر یہ حقدار ہے تو انچہ درہ ان کا بہت اچھا معاملہ یہ ہے ہمارے چیئرمن پاکستان تحریکین صاحب کا بندارہ کاش آپ کے کاش آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ایسے ہو جائیں ناصر بھائی آپ سے آپ سے چلی گئی ریکویسٹ آپ سے اپلی اپلیکیشن آگے تک چلی گئی آپ کے تحریکین صاحب کے دوست بھی یہاں پر آگے لیکن آپ کی ہرار کی آگے تک نہیں پاکستان تحریکین صاحب کا کوئی بھی کارکن جو عمران حان کی اس سوچ سے بلکل وہ سہمت ہے اس سے اس کا فالور ہے کہ پاکستان کے عام انسان کو وہ عزت ملنی چاہیے جس کے یہ چند بدماش مافیا کے لوگ جو حکومتوں کے اوپر بدماش آپ کے ساتھ بھی مل گئے ہیں نہیں 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 میں آپ کا بتاؤں ہمارے ہاں یہ آپ کے رانہ صاحب کھڑے ایک منٹ بائی رانہ صاحب آپ کی ادھر آئے ادھر آئے رانہ صاحب بہت شریف آپ نے مجھے دکھائی تھی جی سب بلکل بلکل کیوں یہ آپ کے ساتھ نہیں دیتے آپ کی تحریکین صاحب کے لوگ آپ کی جو میڈم یاسمی راشد آپ کی اوپر ایم پی صاحب بات اس بات کی ہو رہی ہے میں بات کر رہا ہوں کہ تحریکین صاحب میرے بھائی وہ آپ اگر کہیں تو آپ کی میر بانی ہے وہ ساتھ نہیں دیتے اگر آپ گئے ہیں وہ آپ کی میر بانی ہے آپ کو ساتھ نہیں دیتے کر رہے ہیں وہ لوگ شروع آپ ساتھ نہیں دیتے بتاؤں گا بات صاحب دیکھیں اگر پاکستان تحریکین صاحب کے کسی کارکن سے کوئی چھوٹی موٹی گلتی وہ ہماری کولیکٹیو کاوشے جو کر رہے ہیں اس کے اوپر حاوی نہیں کی جا سکتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میرا بھائی ہے یہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے آپ کے ساتھ میں یہ گلے مل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں یہ چودری تنویز نے آپ کو امران خان کیلئے دے پچاس ہزار روپیہ پچاس ہزار روپیہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم یہاں ٹیلی ویژن کے شو کے اوپر وہ بچہ جو ان سے جس کا بیٹا ہے دیکھیں اس کا بھی میں بتاؤں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس بچے کو بھی ایک ایسی رقم ہم دیں گے جس کے لیے ان کا بچہ یہ نہیں رقم نہیں اس کو صرف پرسو کر سکتے میں نے تو ابھی جب آپ کے پروگرام سے پہلے یہ مجھے ملا تو اسے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں تمہارے لیے پرسو کرتا ہمارے ساتھ جتنے بندے ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کوارڈینیٹر ہیں جو کہ بڑے اچھے انٹرپنیور ہیں پڑے لکھے لڑکے ہیں اور وہ مفت میرے جیسے آکے انٹرپنیور ہوں میرا کوئی تعلق نہیں اس روایتی سیاست سے جس طرح سے لوگوں نے سیاست کو یہاں پر پاکستان میں استعمال کیا آپ پرسو کریں گے اس کے بچے گی میں میرا آپ کو نمبر بڑھ صاحب کے پاس ہے آپ میرا نمبر لے کے کل آئیں میں پی ٹی آئی کے پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ رہا ہوں آج کل کیمپ آفیس ہے ہمارا وہاں پر کل کے کل میں میں کمیشنر لودی صاحب کے ساتھ آپ کی بات کرواؤں گا اور پوری طور پر اس پر عمل درامت کروں گا یہ جو تمام پرابلم ہے یہ اصل میں روئیوں میں ہے روئیوں میں روئیوں میں پرابلم ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف ہے مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور جماعت ہے جو پرابلم ہے وہ روئیوں میں ہے یہ جو تمام لوگ یہاں کھڑے ہیں یہ مدد کرنا چاہتے ہیں چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی جماعت سے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کی اور یہی جو ہے جذبہ جس کے ساتھ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں پارٹی سے بالا تر ہو کے مدد کرنے پہنچے اور ناظر سلمان صاحب کا میں شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا ایک تو وہ ہمارے کہنے پر یہاں پر آئے اس جگہ پر اور ان لوگوں سے ملے اور دوسری بات یہ کہ یہ اپلیکیشن جو ان کی طرف کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مشینری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آپ بار بار سے بلکل کیوں نہیں کروں گا دیکھیں افسر شاہی کی آپ نے اگر بات کی ہے اصل میں اس افسر شاہی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے رویے سے پاکستان میں انارکی پھیلے گی پہلے ہی انڈیا ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے انارکی پھیلنے کی بات نہیں ہے تو کسی کی ملک کرنے کی بات ہے اور ان کو لکمی نہ دیں یہ اسمان بزدار نہیں ہے یہ بات کر لیتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات